صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وجل فرجہوم آج آپ کو ایک ایسی زیارت کراتا ہوں جسے دیکھنے کے بعد یقین انہاں آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی یہ نام ہی ایسا ہے کہ جن کی تعریف کرتے کرتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے فضائل ویان کی اتنے فضائل ویان کی ہیں کہ اللہ مان الحفیظ ماشاء اللہ جی یہ جن روزے کی آپ زیارت کر رہے ہیں لیکن انہاں آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بھائی شاکر کوشش کرتا ہے عراق میں وہ مقامات جہاں پر کوئی بھی نہیں آتا ان کی زیارت کرائیں تاکہ آپ لوگ جب زیارت پر آئیں عراق میں تو زیارت کر سکیں تو آپ کے سامنے ایک خوبصورت زیارت ہے القادسیہ شہر میں جب چشمہ امام حسن پر جاتے ہیں وہاں پر ایک روزہ نظر آتا ہے اسی چشمہ امام حسن کے طرف جاتے وقت تو میں آپ کی طرف سے سلام بھی پڑھوں گا اور اپنی آنکھوں کو نور بکشیں ان کی قبروں کو زیارت کر کے میں بتاتا چلوں کہ ان کی قبر پر ایک پانی خاص رکھا جاتا ہے جو بھی مریض ہوتے ہیں کیونکہ یہ گہوں میں نہیں رسائی ہوتی ہے تو وہ قبر سے اٹھا کے پانی پی لیتا ہے تو ان کو شفا ملتی ہے تو یہ سلام پڑھا لکھا ہوا ہے جس میں لکھا ہوئے زیارت محمد ابن امام حسن المشتبہ زیارت محمد ابن امام الحسن و فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد یہ خوبصورت زیارت آپ کے سامنے ہیں اور دیکھنے کے بعد آپ نے سلام ضرور پڑھنا ہے سلوات پڑھنی ہے اور مولا حسن کی ذات پر درود و سلام اور یہ پرسا دے نائے کہ مولا آپ کے ان شہزادوں کو قادسیہ کے سہراؤں میں شہید کیا گیا ہے اور کس طرح کے ظلم ڈھائے گئے ہیں اللہ مان اللہ فیس تو یہ آپ کے سامنے ہیں امام حسن المشتبہ جو کریم احیبیت کے لاتے ہیں جن کی کرامت کے مثال یہ قبر مبارک ہے امام حسن المشتبہ کے شہزادے کی درود و سلام ہوں میرے مولا امام حسن المشتبہ آپ پر آپ کے بابا پر آپ کی امہ پر آپ کے باہی امام حسین پر اور آپ کے اولاد پر اے مولا حسن کے شہزادے یہ مومنین آپ کی زیارت کر رہے ہیں میرے مولا ان سب کی زیارت قبول فرمہ ان سب کو اپنی زیارت خسیب فرمہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد زیارت کریں اللہ جانے میں نہیں جانتا نہ یہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ ان کی قبروں پہ کیا ظلم ہوا ہے ان کے اوپر کیا ظلم ہوا ہے یہاں کے مومنین سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں ان سہرہوں میں ہمارے آبا و اجداد نے پایا کہ ان کی قبریں شوٹی بنی ہوئی تھی چوٹا کمرہ تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا پتھر پہ کیونکہ جو بھی سادات ہوتے ہیں ان کے پتھر پہ لکھا جاتا ہے ان کی تاریخ کہ یہ کس کے شہزادیں ہیں کس کی شہزادیں ہیں یہ اس سے پہلے اس رمگ میں اتنی خوبصورتی بھی نہیں تھا پھر مولا نے توفیق دی یہ ساری ڈیزائن اور ذریبے سارا سسٹم ہم نے کروایا یہ ماربل کی اوٹائلز کی یہاں پر قبر بنائی ہے اور انشاءاللہ بھی خوبصورت جادر وہ بھی چڑھائی جائے گی یہ مولا حسن کا شہزادہ ہے اور یہ فاطمہ بنت امام حسن المجتبہ یہ میرے مولا حسن المجتبہ کی شہزادی ہے بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہ جانتا ہے جب ان شہزادوں پہ میں آیا تھا شروع میں ویڈیو کو شیئر کرے نا مولا حسن کا نام سنا مولا حسین کا نام سنا نجف کا نام سنا مومن تو بلا وجہ بلا ججک اس کو شیئر کرے آپ سوچتے ہیں کہ اس کو شیئر کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہاں تو شورت کی بات ہی نہیں ہے نا یہاں پہ شہزادوں کی زیارت کی بات ہو رہی ہے اور ان کی منزل اور فضیلت ہو کہ کون منکر ہے ان کی فضیلت ہو آپ کی شیئر کرنے سے جو منکر ہیں وہ تڑپ جاتے ہیں تو خدا رہا اس ویڈیو کو شیئر کریں دوسری مومنین زیارت کریں ان سے حراؤں میں ان کی زیارت کسی نے نہیں کی یہاں پر پاکستان اور ہندوستان کے لوگ نہ آنے کے برابر آتے ہیں خدا رہا آپ میں سے کتنی لوگ دیکھ رہے ہیں کہیں گے ہم تو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں بہت سے تو آئی ہی نہیں ہے تو جو آئیں ان میں سے کہیں گے ہم تو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کی ذر جیسے کوئی مومن عراق آتا ہو ادھر آئے گا اگر اس ویڈیو کو شیئر کریں کبھی بھی کوئی بھی میرا بھائی کوئی بھی کربلا سے کوئی ویڈیو شیئر کرے یا نجف سے تو فوراں اس کو شیئر کر لیا کریں کہ مومنین زیارت کریں خدا رہا آپ نے دل کو تھام کے شیطان آپ کے ہاتھوں کو پکڑ رہے تو پلیز مومنین سلطمہ سے آپ کے پاس جو مومن ہیں وہ زیارت کرے گا